السلام علیکم everyone کیا حال آپ سب لوگ ہوگا i hope کہ سب ٹھیک ہوں گے سو آج کی جو میری ویڈیوز ہیں وہ ہیر پروٹیکٹنگ سپریز اور کریمز کے بارے میں ہیں اکثر آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا جب آپ لوگ بالرز میں جاتے ہیں اور اپنے بالوں کو کوئی سٹائلنگ بغیرہ کرواتے ہیں یا بلوڈ رائے کرواتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری کریمز اور سیرمز اور ہیر سپریز بالوں پہ یوز کیے جاتے ہیں جس سے بالوں پہ بڑی اچھی شائن آ جاتی ہے اور اگر آپ کو سٹائلنگ کر رہے ہیں تو وہ ہولڈ کر لیتے ہیں بال ہمارے ان سپریز اور کریمز کی وجہ سے اور اگر آپ انڈیویجولی ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ بالوں میں بڑی اچھی ہولڈ کر دیتے ہیں شائن ان سے بالوں میں آ جاتی ہے اور جو بھی آپ سٹائلنگ کرتی ہیں وہ کافی دیت تک سٹیک کرتی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی ٹوپک کے بارے میں ہے جس میں میں آپ لوگوں کو کچھ سیرم اور سپری اور کریمز کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے خود پرسنلی یوز کی ہے اور میں کرتی بھی ہوں جب بھی میں اپنے بالوں کو کوئی بھی سٹائلنگ کرتی ہوں اپنے بالوں میں اور ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہیٹ پروٹیکٹنگ کریمز یا سپریز ہوتے کیا ہیں بیسیلی جب بھی ہم اپنے بالوں کی سٹائلنگ کرتے ہیں چاہے ہم اپنے بالوں کو سٹریٹ کریں کلز کریں یا ہم کوئی بھی سٹائلنگ اپنے بالوں کو دیں تو ہم لوگ سیرم سپریز وغیرہ یا کریمز وغیرہ اپنے بالوں پر لگاتے ہیں اور یہ کیا کرتی ہے یہ ہمارے بالوں کو ڈریکٹ جو ہیٹ ہوتی ہے سٹریٹنر کی ہیٹ ہو سکتی ہے کوئی آئی رنگ جو ٹولز ہیں اس کی ہو سکتی ہے کرلنگ ٹولز ہیں ان کی ہو سکتی ہے جو ڈریکٹ ہیٹ ہوتی ہے اف اکزامپل ہم بلوڈ رائے کرتے ہیں ڈریکٹ ہیٹ ہمارے بالوں پر پہنچتی ہے تو یہ جو کریم یا سپریز ہیں یہ بالوں میں ایک بیریئر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہیٹ ہوتی ہے ڈریکٹ ہمارے بالوں تک نہیں پہن سکتی سو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بالوں کے اوپر جب بھی کوئی بھی ہم کوئی ہیٹ پروٹیکٹنگ ٹولز ہم لگائیں تو ہمیں یہ ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریز یا کریمز اپنے بالوں پر یوز کرنی چاہیے اس سے ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتے سو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ان کا میں آپ کے سامنے ریوی شیئر کروں گی سب سے پہلے جی یہ جون فریڈا کا ہے فریز ایز ایکسٹرا سٹرینٹھن یہ سیرم ہے اور یہ اس پر لکھاو ہے سکس ایفیکٹ پلس سیرم پلس سلک پروٹین این ایڈیٹ کنٹرول اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ فریز کو الیمنیٹ کرتا ہے ہیومیڈیٹی جو ہو جاتی ہے اس کی سے پروٹیکشن دیتا ہے اور ہیٹ کی یہ پروٹیکشن دیتا ہے یہ جو ہے میں اس کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں بیسکلی میں اس کے دو سے تین پرمز لے لیتی ہوں اور اپنے بالوں پر جب بھی میں کوئی بھی سٹائلنگ کرنی ہوتی ہے موسیلی میں اپنے بال سٹریٹ کرتی ہوں تو میں سٹریٹ کرنے سے پہلے اس کے دو پمپ جونس ہیں اپنے بالوں پر اچھے طریقے سے روٹ سے لے کر اینڈ تک میں اپنے بالوں پر یہ لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بلکل تھوڑا سہی اب رہ گیا میں نے کافی عدد تک اس کو اس کو سٹریٹننگ سے پہلے یا کوئی بھی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں پر لگا لینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ نے ہیٹ ٹولز ہوں وہ یوز کرنا ہے وہ آپ کریں اس کا جونسہ ہے افیکٹ بالوں پر بہت اچھا ہاتا ہے اس سے بالوں میں بہت اچھی شاہین آ جاتی ہے اور بالوں کی جو فریز ہے وہ یہ کنٹرول کر دیتا ہے سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ بالوں میں جو فریز آ جاتی ہے آج کام ہوسام آپ کو پتا ہے برسات کا ہے اور بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے بالوں میں تو یہ بال جو ہے اس کو فریز سے کنٹرول کرتا ہے بہت حد تک میں آپ کو ہے یہ کنٹرول نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ کرنے کیوں کہ موسم اس طریقے کا ہے کوئی بھی آپ دائے وای لے لے لیں کوئی وکرینز لے لے لیں سرکز لے لے فریز کنٹرول کے لیے کوئی بھی اس موسم میں کوئی چیز فیسے کام نہیں کرتی اس کی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو برسات سے ہٹ کر گئے کہ تمام اس کو یوں اپنی رائے نہ کر دیں اب بہت اچھے اچھے Biz Cait nat mismos روپیس اس کی پرائیس ہے اور یہ ایزیلی ایزیلی آپ کو مارکٹ سے اویلیبل ہو جائے گی مطلب آپ کو کسی بڑے ڈبارٹمنٹل سٹور سے جونسا ہے یہ ملے گی اس کی جو پرائیس ہے یہ 2,000 روپیس ہے 2,000 روپے اور پہلے یہ تھوڑی اتنی ایکسپینسیب نہیں تھی لیکن اب پرائیس کی وجہ سے چکے انکریز نہیں ہے اس کی دو ہزار اس کی پرائیس ہے اور یہ آپ کو الفتہہ سٹور سے ایزلی مل جائے گی اور آپ اس کو تو ٹرائے کریں بڑی اچھی پروڈکٹ ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں نیکس پروڈکٹ کی بارے میں یہ ہے جی لوریل کا ایلنٹ سیٹن سپری ہے یہ ہیٹ سٹائلنگ سپری ہے اور وولیوم 3 ڈیز یہ کہتے ہیں جی یہ بیسکل میں جلی اس کے بارے میں پہلا آپ کو بتاتے تھی ہوں جو سپری ہے یہ ہم جب بھی کو سٹائلنگ کرتے ہیں تو سٹائلنگ کرنے کے بعد یا کرلنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے بالوں کے اوپر سپری کرنا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اگر ہم کلز کرتے ہیں تو بڑے اچھے سکر ہولڈ ہو جاتے ہیں ہم ہم سٹریٹ کرتے ہیں تو سٹریٹ بڑے اچھے سے رہتے ہیں اس کا جونسا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پامکی شیپ میں ہے اور یہاں پہ اس کا لوگ اور ان لوگ کا بٹن بھی ہے ہم اسے اس کو بڑے اچھے سے کیری کر سکتے ہیں اور اس کی لیکیج وغیرہ کا بھی کوئی ڈرن نہیں ہے تو یہ اس کے ایک بڑی اچھی چیز ہے میں اس کو کیسا سپری کرتی ہوں میں اپنے بالوں کو سٹریٹ کرتی ہوں اس سے پہلے میں یہ بتایا میں آپ کو سیرم یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد جب میں اپنی سٹریٹنگ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں اپنے بالوں کو اپنی جو فنگرز ہیں اس کی مدد سے اپنے بال کوم کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ لگا دیتی ہوں تو جیسے ہی بال اپنے فنگرز میں میں نے کوم کی ہوتے ہیں اسی دریکشن میں یہ بال رہ جاتے ہیں اور بہت اچھا یہ سپری ہے مارکٹ میں جو باقی سپریز ملتے ہیں نوہ کا اور باقی یہ تھوڑے سے زیادہ جو ان سے ہیں وہ بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ بہت سٹرونگ سپریز ہوتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا لیکن اس سپریز کی خاصیت یہ ہے کہ بالوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے یہ بال اس سے کیا ہے کہ بہت زیادہ اکڑتے نہیں ہیں نورمل اس سے بال رہتے ہیں اور بالوں پہ جو بھی ہم سٹائلنگ کریں اس کا ہولڈ بھی بہت اچھا رہ جاتا ہے تو یہ بہت اچھا سپری ہے اس کی جو پرائیس ہے وہ 1200 کے قریب اس کی پرائیس ہے یہ بھی آپ کو الفتح سے ایزیلی مل جائے گا اب یہ کافی جوگوں کے اوپر اویلیبل ہے سو بہت اچھا سپریز آپ اس کو ٹرائی کریں باقی جو مارکٹ پہ سپریز آتے ہیں اس کی نسبت یہ یہ بڑی اچھی چیز ہے ڈیمیج بہت زیادہ بالوں کو نہیں کرتی ہے تو اچھی چیز آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں اس پروڈکٹ کی یہ ہے جی لوریل کی سٹوڈیو پرو ہیٹ اٹ ہاٹ اینڈ سلیک ہاٹ ہیٹ کریم ہے یہ یہ کریم کی فارم کے اندر ہے اس کو اس طرح سے پمپ کریں تو اس میں سے کریم نکلاتی ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے آپ نے جب بھی اپنے بالوں کو کوئی بھی سٹائلنگ کرنی ہے کوئی بھی سٹائلنگ کرنی ہے اس سے پہلے آپ اس کریم کو نکالیں اس کے دو پمپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اور اس کے بعد اپنے بالوں پر روٹ سے نیچے لگا لیں روٹ سے مطلب یہ ہے کہ روٹ سے تھوڑا سا چھوڑ کر آپ نیچے تک بالوں پر سارے لگا لیں اور اس کے بعد آپ اپنا بلوڈ رائے کر لیں آئرن کر لیں یا آپ اس کرلنگ کر لیں اور آپ کو ٹو گو ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو سمیل ہے بہت بہت اچھی سمیل ہے اس پروڈکٹ کی اور آپ کے بالوں میں بڑے دینوں تک اس کی سمیل رہتی ہے بہت اچھی سفریکننس ہے اس کی اور یہ بالوں پر کام بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے جو اس کے اوپر لکھا ہوئے ویسے ہی کرتا ہے پلس ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی تکنالوجی ہے اللیمیٹڈ سٹائلنگ پوسیبلیٹیز اپ ٹو سیونٹی ٹو آر یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ یہ کام کرتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک اس کے اوپر لکھا ہوئے یہ ایسے ہی کام کرتا ہے اس کی جو پرائس ہے اس کی 1300 روپیز اس کی پرائس ہے اور یہ بھی آپ کو بہت اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور سے مل جائے گی الفتہ سے بھی ایزیلی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہے جی یہ یہ ہے جی وی او فائف کا ہیٹ پروٹیکٹ سپری ہے اور یہ میں نے باہر سے خریدا تھا لیکن یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہوا اس کو دیکھا ہے تو یہ اب یہاں سے بھی ایولیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ آن لائن جو سٹورز ہوتے ہیں جو کہ باہر کی چیزیں پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایزیلی یہ مل جائے گا یہ جونسہ ہے سپری فوم میں ہے آپ اپنے بالوں کو کوئی بھی سٹائلنگ کرنے سے پہلے اس کو اپلائے کریں اچھے طریقے سے اور یہ بھی دیکھیں پمکی شیپ میں ہے اور اس کی اوپر بھی لوک اور ان لوک کا بٹن ہے اس کے بڑا اچھا فائدہ ہے اس سے ہم اس کو اچھے طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا گرنے کا تو اپنے بالوں پر اس کو لگائیں اور اس کے بعد اپنے کوئی بھی جو بھی اپنے سٹائلنگ کرنی ہے آپ کریں اچھا اس میں ایک بات یہ کہتا ہے کہ فور الٹرا گلوسی فینش اپ ٹو تھرٹی ڈگری جونسہ نا ہیٹ ڈیفینس ہے یعنی آپ کا جو بھی سٹائلنگ جو ٹول ہے اس کو آپ کی جو ہیٹ ہے ٹو تھرٹی ڈگری تک جونسہ نا وہ جاتی ہے تو وہاں تک یہ اس کو ڈیفینس کرتا بالوں کو یعنی کہ یہ کافی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے بالوں کے لیے جو ہمارے سٹریٹنرز ہوتے ہیں ان کی ہیٹ کی یہ ایوریج ہوتی ہے تو یہ اگر ہم اس ہیٹ کے اوپر بھی بالوں پر کوئی بھی چیز اپلائے کریں یہ لگانے کے بعد تو ہمارے بال ڈائمیج نہیں ہوں گے یہ سپری اور یہ ہیٹ یہ ایک ہی کام دیتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہوں تو ہمارے پاس کوئی نقصان نہ ہوں لگا گا یک کم و سیرم اگر آپ یہیں کرم لے لیے تو یہ کم لگا لیں اور اس کے بعد آپ پیسٹائلنگ کر لیں اگر یہ ہے تو یہ لگا لیں تو ہمارے پر اپنے بالوں پر استیلنگ کرنے سے پہلے آپ یہ سیرم تو منطقہ کم لگانے کے بعد ہمارے پر آپ پر آپ پیسیرم لگا لیں گے ہیٹ کریم ہیٹ کریم لگانی ہے وہ لگا نہیں تو آپ یہ سپریے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کنٹینو کریں اپنی سٹریٹنگ کریں یا آپ کرلنگ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے کوئی سٹائل بنوانا ہے وہ کرلیں اور انڈ آپ اس کو کریں گے اس سپریے کے ساتھ تو آپ ترس می تھری ڈیز تک آپ کے بال کہیں نہیں جائیں گے اگر آپ نے کرلنگ کی ہوئی ہے تو وہ کرلنگ بڑے اچھے سٹری کرے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ فرس ڈے کرلنگ کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور اس کے بعد پھی چکے آپ نے لیٹنا ہوتا ہے تو وہ بال تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں لیکن سٹل جو ہے وہ بال اچھی شیپ میں رہیں گے خراب زیادہ نہیں فیل ہوں گے تو جی تینکیو جی یہ تھی میری ویڈیو اور یہ تھا میرا آنیسٹ ریویو آپ ان پروڈکٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے اور آپ بالکل بھی ڈسپائنڈ نہیں ہوں گے ان کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہیں تو آپ یوٹوگوں ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ان پروڈکٹس کیوں پر انویسٹ کر لیں اور آپ کے بال جن سے ہیں وہ مزید ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں گے اوکی جی تینکیو جی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور نوٹیفیکشن بیل کو آن کر دیں تاکہ جب بھی میری نیو ویڈیوز آئیں آپ لوگوں کو ملیں اوکی جی تینکیو اللہ حافظ